خاصا جانا پہچانا لیکن بہت ہی ادورہ سا محاورہ ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا ادورہ اس لیے ہے کہ ہماری سیاست کی آنکھ میں تو شرم و حیاء بھی نہیں ہوتی اس کے دل میں تو درد بھی نہیں ہوتا اس کی کھوپڑی میں تو مغز بھی نہیں ہوتا اس کے کھون میں تو سرکھی بھی نہیں ہوتی سفیدی ہوتی ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی میں تو ضمیر بھی نہیں ہوتا برسو پہلے ایک بزرگ سیاستدان نے مجھے پاکستان کی سیاست سمجھاتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ کمبخت تین قسم کی نا کے گرد گھومتی ہے اول اکینہ دوم تھکینہ سوم حکینہ مختصرا یہ کہ زلیل ہونے مسلسل جھوٹ بولنے وعدے شکنی توتہ چشمی خوشامت کرنے لوگوں کو بار بار بے وقوق بنانے سے اکتانا نہیں بے شرمی ڈھٹھائی بے حیائی سے مال بناتے ہوئے تھکنا نہیں کیونکہ دولت بزریا سیاست اور سیاست بزریا دولت ہی اس کھیل کا اقلوتہ اصول قانون اور ذابطہ ہے جکینہ کا مطلب ہے کہ کبھی ججکنا شرمانہ نہیں رنگے ہاتھوں بھی پکڑے جاؤ تو صاف مکر جاؤ کمزور ہو تو پاؤں پکڑتے ہوئے نہیں ججکچانا اور اگر طاقتور ہو تو گریبان پکڑتے ہوئے نہیں شرمانا اور یہ گریبان چاہے تمہارے کسی محسن کا ہی کیوں نہ ہو مثلاً آیوب خان بھٹو کا محسن تھا جسے بھٹو صاحب ڈیڈی کہا کرتے لیکن اس کے جنازے کو کندہ تک دینے کی زہمت بھی گوارہ نہ کی بھٹو مرہوم خود جنرل زیاالحق کے محسن تھے لیکن اسی زیاالحق نے پھانسی گارڈ پر بھٹو کے سارے احسان چکا دیے اور پھر زیاالحق کے ساتھ کیا ہوا وہ نواز شریف جیسے جنرل زیاہ نے اقتدار سے لے کر اپنی عمر تک دینے کی دعا دی مودتوں سے اس کی قبر کا رستہ بھی بھول چکا کہ چند متصر نیات کو چھوڑ کر یہی اس گندے دھندے کا پہلا اور آخری اصول ہے تازہ ترین سین دیکھ لیں کل تک چوہدری پرویز الہی کی گاڑی کے آگے آگے لڑیاں ڈالنے اور پھر موسم بدلنے پر نواز شریف کے لیے کبڑیاں کھیلنے والا تلال رات گئے تنظیمی صلاحیتیں دکھاتے ہوئے ہڑیاں تڑوانے کے بعد گائب ہے اور فریقین کا کہنا ہے ہوا ہی کچھ نہیں حالانکہ پولیس کو کی گئی کالز ریکارڈ پر موجود ہیں کہ سیاست کی سمری ہی یہ ہے کہ اکینا تھکینا جھکینا اب چلتے ہیں ان کے عظیم قائدین کی طرف کہ شہباز شریف گرفتار ہو چکے کیونکہ منی لانڈرنگ کیس میں لہور ہائی کورٹ سے عبوری زمانت خارج ہو چکی بائی جان لندن میں بیماری کے بوجود عزت کو ووڈ دے رہے ہیں اور میگا منی لانڈرنگ کیس میں جناب آصیف زرداری اور محترمہ فریال تالپور پر بھی فرد جرم آئد ہو چکی یعنی ہمارے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریہ شدید خطروں میں گری ہوئی ہے جس کے بارے اکشائر نے اپنے مقصود گیر پارلیمانی انداز میں کہا تھا گری ہوئی ہے تواف تماش بینوں میں لیکن یہ تو مجذوب ہیں جبکہ توافوں اور مجذوبوں کے گھنگروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے تھہیا تھہیا کہ نہ کوئی ابا نہ کوئی بھئیہ سب سے بڑا روپیہ روپا سے نکلا اور روپا چاندی کو کہتے ہیں اور چاندی میلی ہو جائے تو اس کی لانڈرنگ میں کیا برائی ہے کہ صفائی تو یوں بھی نصف ایمان ہے اور ہاتھ کی صفائی تو میری جان ہے جیسے یقین نہ آئے وہ کرونا سے پوچھ لے کہ ہاتھ کی صفائی کتنی ضروری ہے یعنی جان کی جان اور ایمان کا ایمان ایک تیر سے دو شکار ایک ٹکٹ میں دو دو مزے اور ٹکٹ اگر کسی مقبول سیاسی پارٹی کا ہو تو صرف دو نہیں اتنے مزے کے گنے نہیں جا سکتے یہ ہے ہماری سیاست یہ ہے ہماری جمہوریت اور یہ ہے ہمارے سیاستدان لیکن مجال ہے کہ کوئی رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بھی مان جائے کہ بنیادی فلسفہ ہی اکینا تھکینا جکینا کہ گرد گومتا ہے چلو میں مان لیتا ہوں کہ ان میں سے ہر شخص مسومیت کا جمع گفیر ہے ہر فرد دیانت و امانت کا پورا کافلہ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ملک کا حشر نشر کیسے ہوا کس نے کیا چلو اس کو بھی چھوڑو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے صرف ٹاپ ٹرن لیڈرز اپنی اپنی اولادوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ ہماری قیادتیں دیانتدار ہیں اور ان میں سے کسی نے بھی کبھی دھیلے پائی کی بھی کرپشن نہیں کی میں اپنے گزشتہ تحریروں پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا آئندہ کے لیے توبہ کر کے اپنا کلم ان کے کسیدوں کے لیے وقف کر دوں گا اور پھر کبھی نہیں پوچھوں گا کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا کیسے ہوا کس نے کیا